بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لسٹ کمانڈ کو ڈسکس کریں گے لسٹ کمانڈ بسیکلی کسی لڈڈ پروگرام ممیوری میں جو موجود ہوتا ہے اس کی جو لائنز ہیں اس سٹریٹمنٹ سے ہم کو دیکھنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اور کسی لڈڈ پروگرام کی فائل کی کچھ لائنز کو یا تمام لائنز کو کسی اور فائل میں کپی کروانے کے لئے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کریں ہم وہ دیکھتے ہیں دس کمانڈ اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں دس کمانڈ اس یوز ٹو ڈسپلی آل لوڈڈ پروگرام لوڈڈ پروگرام کو کیا مطلب ہے جو ممیوری میں آپ کی رحم کے اندر لوڈ ہوتا ہے پروگرام اس کی لسٹ لینے کے لئے پارچلی اور کمپلیٹلی ہونڈی سکین اس کا کچھ حصے کو پارچلی کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصے کو اس پروگرام کی کچھ لائنز کو یا تمام کی تمام لائنز کو اس کی پروگرام لائنز کو دیکھنے کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کا سنٹیکس کیا ہوگا اس کا دو طرح سے اس نے سنٹیکس دیا ہوگا لسٹ یہ اس کا ریزر ورڈ ہے یہ بریکٹس آپ کو پتا کہ یہ اپشنل ہے ان بریکٹس میں جو پیرامیٹر ہوتے ہیں یہ دینا سا ہم تو دے سکتے ہیں نہیں دیں گے تو کمانڈ اگزیبیوٹ ہو سکتی ہے تو یہ اپشنل پیرامیٹر ہوتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا لائن نمبر یعنی سٹارٹنگ لائن نمبر اور جس لائن نمبر تک آپ نے لسٹ لینی اور سلوڈڈ پروگرام کی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس لائن سے اس لائن تک سٹارٹنگ لائن نمبر سے پرٹیکل لائن نمبر تک کچھ لائن کو کسی فائل میں آپ نے کوپی کروانا تو کوپی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا اس کا سنٹیکس کا دوسرا پورشن ہے لسٹ لائن نمبر ڈیش فائل لیں یعنی اگر آپ کسی لائن نمبر سے ریمیننگ جتنی بھی اس میں لائن نمبر ہیں اس پروگرام میں تمام یعنی 20 نمبر لائن سے لے کے فرزمبر 20 نمبر لائن سے پروگرام کے اینڈ تک تمام یتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو کسی فائل میں آپ نے کوپی کروانا ہے تو یہ دونوں پیرامیٹر آپ یوز کریں گے اگر صرف سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو فائل نمی کا پیرامیٹر یوز نہیں کریں گے 20 نمبر لائن سے تمام اینڈ والی لائن وہ دکھا دے گا اسی طرح یہاں پر بھی اگر فائل نمی یوز نہیں کریں گے تو اس لائن سے جو آپ یہاں پر لائن نمبر دیں گے اور اس کے بعد ڈیش کے بعد دوسری لائن نمبر دیں گے اس لائن تک جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہوں گی اس کی ان پر دکھا دے گا اس کو اب ہم نیچے بھی چل کے دیکھتے ہیں ایکزمپل میں بھی دیکھ رہیں گے کیسے کرتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن دیکھتے ہیں جتنے بھی پرامیٹر ہیں و experiencing ومانڈ اللہ اور تمام آ سٹیٹمنٹس کو وہ لسٹ دےے گا اگر آپ پرامیٹر یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے یہاں پر بریکٹ میں جو لائن نمبر لیکھائیں erin دی گا ہو یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پروگرام میں میکسیمم 65539 لائنز ہو سکتی ہیں تو اس سے بڑی لائن پروگرام میں موجود نہیں ہوگی تو اس سے بڑا رینج میں آپ بڑی ویلیو نہیں دے سکتے تو پروگرام آپ کا میکسیمم 55539 لائنز کا ہو سکتا ہے تو آپ نے جب لائن نمبر دینا ہے کسی پروگرام کی لائن نمبر کو دینا ہے تو آپ نے اس سے چھوٹا نمبر دینا ہے اگر فائل نیم لسٹ کمانڈ کے ساتھ آپ مینشن نہیں کریں گے تو سپیسیفائیڈ لائنز ہوں گی جو یہ والی یا اس صورت میں ان لائنز کو وہ ڈسپلی کروا دے گا اب اس کی اب ہم ایکزمپل دیکھتے ہیں ایکزمپل میں دیکھیں جی اس کو ہم کر کے بھی دیکھتے ہیں ابھی کہتا ہے لسٹ سمپل لسٹ کمانڈ اگر ہم یوز کریں تو میں یہاں چی لیو بیسک میں جاتا ہوں تو پھر دیکھیں کہ اگر لسٹ کیا کرے گی لسٹ آل لائنز ان دی پروگرام اب میں یہاں جاتا ہوں فائل لوڈ کرتا ہوں لوڈ ایک میں نے فائل بنائی ہو گیا اس کو میں لوڈ کروا لیتا ہوں لوڈ ہو گئی فائل اب لسٹ کمانڈ یوز کریں گے تمام لائنز اتنی بھی تھی اس پروگرام میں اس نے سکرین پر ڈسپلے کروا دی ہے ٹھیک ہے تو دوسری ایزمبل دیکھیں دوسری ایزمبل کہتا ہے لسٹ ڈیسٹ ٹوئنٹی لسٹ لائنز آف دی پروگرام آپ ٹو دی لائن نمبر ٹوئنٹی یعنی ٹوئنٹی نمبر لائن تک جتنی بھی اس کے اندر اگر دس لائن نمبر دس سے پروگرام شروع ہوا ہوئے تو دس نمبر لائن سے لے کے لائن نمبر ٹوئنٹی تک اب وہ لائنز کو ڈسپلے کروا دے گا یعنی ٹوئنٹی نمبر لائن کو انکلوڈ کرتے ہوئے اس سے پہلے جتنی بھی لائنز ان کو بھی شامل کر لے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو اسی کمانڈ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سی ایل ایس کرتا ہوں لسٹ لسٹ ڈیش ٹوئنٹی دیکھیں ٹوئنٹی کو بھی شامل کیا اس سے پہلے جتنی لائنز ان کو دکھا دی اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں لسٹ ڈیش فورٹی یعنی فورٹی نمبر لائن اور اس سے پہلے جتنی لائنز ان تمام کو دکھا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی ایزمپل دیکھتے ہیں یہ لوڈڈ جو ہم نے پروگرام کیا اس کی وہ صرف فائل سباب کو دکھاتا ہے نیکس ایزمپل کیا ہے ایزمپل کہتا ہے لا لسٹ دے دو اور ٹن نمبر لائن سے ٹوئنٹی نمبر لائن یہ دو ایک سٹارٹنگ لائن نمبر یہ ٹن ہے اور ہنیڈنگ لائن نمبر آپ کرنٹی ای ہے تو دو مختلف فرینزیز آپ بتائیں جے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کو کر کے دلتا تھا ہوں آپ کو لسٹ ٹن ڈیش ٹن ڈیش یعنی دس سے پیش نمبر تک کتنی لائن ہے یہاں صرف دو ہی لائن ہیں دس اور پیش کے طرحے میں ہم کوئی اور لائن نہیں دی تو وہ نہیں اس نے دکھائی میں ایک اور اگزیمپل یہاں پر کروا لیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں دس سے پچاس نمبر لائن تک آپ اس پروگام کی جو سٹریٹمنٹس ہیں وہ دکھا لیں دیکھیں یہ دس سے لے کے دس نمبر لائن سے پچاس نمبر لائن تک اس نے سٹریٹمنٹس آپ کو دکھاتی ہیں اگلی اگزیمپل دیکھتے ہیں اگلی اگزیمپل میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لسٹ دیدورد 20 ڈیش یعنی لسٹ لائنس 20 ڈی اینڈ آف دی پروام یعنی 20 نمبر لائن سے شروع کرے گا اس کے بعد جتنی بھی انڈ تک پروام میں اس پروام میں لائنس ان تمام کی تمام دکھا دے گا اس کو اگزیمپل میں کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو سی ایل ایس کا لیکن سکرین کو پہلے لسٹ 20 ڈیش انڈر کرتے ہیں 20 نمبر لائنس کو انکلوڈ کیا اور انڈ تک پروام میں جتنی پروام لائنس تھی ہیں گوز فائل میں اس نے پروام فائل میں دکھا دی ہیں اس کے ایک اور اگزیمپل لے لیتے ہیں فور اگزیمپل میں کہتا ہوں 50 نمبر لائنس سے انڈ تک دکھاؤ لسٹ 50 ڈیش اب دیکھیں 50 نمبر لائنس سے بلکل انڈ آف دی پروام تک اس نے لائنس کو ڈسپلی سکرین پر ڈسپلی کروا دیا ہے اب واپس آتے ہیں ہم بک کی طرف بک میں فردر کیا اس نے ڈسپلی بات کیوئی تھی یہاں دیکھیں اس نے ایک بات کی تھی کہ یہ فائل نیم والا پیرامیٹر اس کو ہم کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی اس کی ضرورت ہے تو میں آپ کو کرواتا ہوں اب آپ بردرم پر یہ لسٹ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کے تمام کی تمام لائنس ایک کسی نئی فائل میں جا کے سٹور ہو جائیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں اس کی ڈپلیکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں اس کی پہلی پانچ لائنس جو چاہنا ایک نئی فائل میں مجھے ضرورت ہے میں نئی پروگرام بنانا چاہ رہا ہوں پانچ لائنس کی مجھے ضرورت ہے یہ آخری پانچ لائنس کی ضرورت ہے تو مجھے یہ کاپی کروانا چاہتا ہوں ایک نئی لائن میں نئی فائل میں تو وہ کیسے کرائیں گے فورجمپل ایک فائل میں لیتا ہوں اس کا نام رکھتے ہیں ٹیمپ ون ٹھیک ہے اس ٹیمپ ون میں میں اس جو لوڈڈ پروگرام ہے اس کی فائل اس کی لائنس کو پہلی پانچ لائنس سے پچاس نمبر لائنس سے پچاس نمبر لائنس تک کپی کروانا چاہتا ہوں تو دیکھیں ہمیں لسٹ ٹیمپ ون ٹھیک ہے ٹیمپ ون ٹھیک ہے ٹیمپ ون ٹھیک ہے ٹیمپ ون ٹھیک ہے ٹم محمد کی کرتا ہوں اس وقت میں لیتا ہوں جو لوڈڈ فائل ہے اس کی لسٹ آ رہی ہے اب میں یہاں سے نیو کرتا ہوں نیو سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لوڈڈ یہ کوئی پروغام جو ہوتا ہے اور ریموو ہو جاتا ہے سی ایل ایس کرتے ہیں لیس لے کے دیکھتے ہیں اس وقت میموری میں کوئی نہیں کوئی فائل لوڈڈ نہیں ہے اب ہم اس ٹیمپ ون والی فائل کو لوڈ کرواتے ہیں اس میں یہ پہلی پانچ لینز جا چکی ہوں گی میں لوڈ کرواتا ہوں لوڈ اور ہیڈر کرتے ہیں فائل لوڈ ہو گئی کیونکہ پہلے موجود نہیں تھی اب اس کو لیس لے لیتے ہیں دیکھیں پہلی پانچ لینز جو تھیں جو پہلے میں نے فائل کھولی تھی اس کی فائل جس کے اندر آ چکی ہے اس کو میں ریموو کرواتا ہوں نیو کرتے ہیں سی ایل از کرتے ہیں لیس لے کے دیکھتے ہیں وہ فائل بھی لوڈڈ نہیں ہے دوبارہ پرانی والی فائل کو میں لوڈ کرواتا ہوں یہ دوبارہ لوڈ ہوگی اب میں پوری کی پوری تمام لائنز میں ہیں ایک اور فائل ہوتی ہے ٹیمپ ڈو کے نام سے فائل بناتا ہوں اس کے اندر جا کے کوپی کروا دیتے ہیں کیسے کیسے ہم بنائیں گے لسٹ ٹین ڈیش ٹین ڈیش ٹین ڈیش کا مطلب دس سے لے کے تمام جیتنی بھی اس فائل اس پروگرام میں فائل کو ان کو لے جاؤ کومہ فائل کا نام لگ رہتے ہیں ٹیمپ ڈو ڈاٹ پی ایس اب یہ تمام کی تمام لائنز جو اس ری ڈاتے ڈاٹ فو ڈیش ٹین ایس میں پڑی ہی تمام فائل اس فائل میں جا کے کوپی ہو چکی ہیں تو ہم اس کو میموری کو پہلے کلیر کروا لیتے ہیں نیو سے لیسٹ لے کے دیکھتے ہیں ہم نے نیو سے میموری میں کوئی بھی پروگرام لوڈ نہیں اب اسے لوڈ کرواتے ہیں جس میں ابھی ہم نے فائل میں تمام سٹیٹمنٹس کو بیجا تھا اس کو لوڈ کروا لیتے ہیں temp2.bas اور انٹر کرتے ہیں اب آپ اس کی لیسٹ لے کے دیکھیں سیم تو سیم وہی کونٹنٹس ہیں جو کہ پچھلی فائل میں تھے اب فائل دو ڈیفرنٹ موجود ہیں ایک کا نام ہمارے پاس ہے ریڈ ڈیٹا 4.bas اور دوسری فائل ہے temp2.bas دونوں کے نام مختلف ہیں لیکن کونٹنٹس اس وقت سیم ہیں اور جو temp1 تھی اس میں ہم نے صرف پہلی پانچ لائنز استعمال کاپی کروا ہی نہیں تو اس طریقے سے آپ دو فائلیں دو لائنز یا تین لائنز کی سٹیٹمنٹس یا چار لائن کی سٹیٹمنٹس یا بیچ میں سے تیس نمبر لائن سے لے کے ستر نمبر لائن تک کی سٹیٹمنٹس کو آپ کسی نئی فائل میں سیف کروا لیں آپ کو اس کو ضرورت دوبارہ آپ کو پورٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا آپ ڈوپلیکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا اسی فائل میں آپ کو چینجز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے کونٹنٹس کو کسی اور جگہ آپ رکھوانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ ضرورت پڑے تو آپ کر سکیں تو اس طرح آپ اس کو لسٹ کمانڈ کو فائل نیم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو لسٹ کمانڈ اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ یہ لسٹ کمانڈ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بیرور کر دیجئے گا السلام علیکم